اسلام علیکم اور حفظ قرآن سے پھر سی ایس ایس تک کا سفر اور پھر سی ایس ایس سے لے کر اسسٹن کمیشنر بننے تک کے جملہ مراحل سارے کی سارے ڈسکس کیے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سی ایس ایس کا سفر ہے یہ کہنے کو تو بس ایک سی ایس ایس تین ورڈ ہیں لیکن یہ بہت ہی طویل اور بڑا ہی لمبا اور بڑا ہی کٹھن سفر ہے جس کو آج جس طرح سے جس ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے اور جس طرح سے ہمیں جناب عمران الحق صاحب نے خوبصورتی سے سمجھایا ہے آج سے پہلے شاید آپ نے بھی اس طرح اس سفر کو نہیں سنا ہوگا نہیں سمجھا ہوگا اور اگر آپ سی ایس ایس کی اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور ینگ سٹر ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے چل کے یہ مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور اس کو پھر پاس کرنا چاہتے ہیں اور پھر پاس کرنے کے بعد اچھی سے اچھی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے ہیں تو یہ پاڈکاسٹ آپ کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے اور پھر سی ایس ایس میں کامیابی کے بعد بھی کس طرح بعض لوگ وہ ناکام ہی رہتے ہیں بے شک وہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کوئی اپرچینٹی نہیں ملتی اور ان کو دوبارہ سے چانس لینا پڑتا ہے دوبارہ سے یہ ٹیسٹ از سر نو دینا پڑتا ہے یہ ایک نئی کیٹیگری ہے جو آج کی اس پاڈکاسٹ میں ہم نے جناب عمران الحق صاحب سے سنی ہے وہ کیا ہے اس پاڈکاسٹ میں آگے چل کر آپ انشاءاللہ لزیز سنیں گے بہت دلچسپ سٹوری ہے اور ایک حافظ قرآن سے لے کر اسسسٹنٹ کمیشنر بننے تک کا جو سفر ہے آج کی اس پاڈکاسٹ میں بڑی خوبصورتی سے بیان ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آئیے آج کے پاڈکاسٹ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام بہت شکریہ آج اس پروگرام میں مدو کرنے کے لئے تینکیو بڑی مربانی جی مرانو لکس صاحب پہلا سوال میں رہی ہے کہ آپ چترال سے چلے ہیں اور کورنگی کے آپ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں اس وقت ماشاءاللہ حفظ قرآن بھی آپ نے کیا ہوا ہے جو کہ بہتی یونیک چیز ہے تو اپنی یہ جو آپ کا سفر ہے آپ کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے ارلی ایڈیوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہم پہلے آپ سے سنیں گے اور اس کے بعد ہم ہائر سٹیڈیز کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے اپنا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے اور ابتدائی تعلیم جو آپ کی ہے اور آپ کا علاقہ بھی چکے چترال ہے اور اس بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہیں تو چترال سے کراچی تک کئی جو سفر ہے اس سفر کا آغاز جو ہے وہ آپ سے مسننا چاہتے ہیں تو ذرا آغاز وہاں سے کیجئے اچھا میرا نام جس طرح آپ نے بتایا امران الحق ہے اور میرا بیسکلی تعلق خیبر پختنخواہ کے ڈسٹرک چترال سے ہے اور یہ خیبر پختنخواہ کا آخری ذلہ ہے جو افغانستان کے ساتھ بھی لگتا ہے اور گلگل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور گریجویشن تک میں نے ایڈیوکیشن چترال سے حاصل کی اور میٹرک کے بعد میں نے حفظ بھی کیا اور خندان فیملی کی طرح سے اسلامی محول کی وجہ سے والد نے مجھے حفظ کروایا اور اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کی پشاوری انیویسٹری سے دو ہزار سولہ میں اچھا یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا آپ نے میٹرک کے بعد حفظ کیا یعنی عمومی طور پر رجحان یہ ہے کہ وہ پرائیمری کے بعد لوگ اپنے بچے کو حفظ کرواتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کی اگلی جو ایک شہوری ڈائریکشن ہے میں یہ کہوں تو وہ شروع ہوتی ہے کہ بچہ خود ڈی سی این میکنگ کی طرف آتا ہے اس کو خود یہ لگنے لگتا ہے کہ کیا اس نے دینی تعلیم ہی کے سفر جاری رکھنا ہے یا اس کو حفظ کو یہاں روک کے پھر اس کو اپنی جو اصری تعلیم ہے یا کنٹرمٹری سائیڈ ہے اس کی طرف لے کر آنا ہے اپنے آپ کو تو آپ کا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے میٹرک کر کے حفظ کیا تو اس کو تھوڑا سے بتائیے کہ یہ کیا سٹوری ہے والد صاحب کا ایک اسلامی وہ تھا حفظ کا ایک ان کا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا تھا ان کا تو ایک شوق تھا کہ بڑا بیٹا ان کا حفظ قرآن بنے اور مجھ سے دو چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی حفظ ہیں اور پھر میٹرک کے بعد ایک سال کا وقفہ کر کے میں ایک سال کے اندر ہی میں نے حفظ کیا اور پھر اگلے سال پھر میں نے فسٹر میں داخلہ لے گیا تو یہ حفظ آپ نے کتنے دیر میں کیا یہ ایک سال میں ہی مکمل کیا ایک سال میں ہی مکمل کیا اور پھر اگلے سال پھر میں نے فسٹر میں ایڈمیشن لے لیا یہ آپ کا جو ایک سال کا حفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا اسسٹن کمیشنر بننے کا سفر ہے اتنا مشکل نہیں رہا ہوگا آپ کے لیے ماشاءاللہ اللہ کا کلام آپ نے ایک سال کے عرصے میں حفظ کر لیا اور وہ بھی میٹرک کے بعد پورا مکمل اصل میں ملہب نائن ٹن میں تھا تو مدرسہ ملہب پار ٹائم جس کو جا رہے تھے لیکن اس میں پھر اگین یہ کی ایک دو سپرہ میں نے حفظ کیا تھا ایک وہ تھا لنک مدرسے کے ساتھ لیکن میٹرک کے بعد پھر والد نے یہ اشارت لگائی کہ جب تک آپ حفظ مکمل نہیں کریں گے تب تک آپ کالج نہیں جا سکتی تو پھر میں نے کہا کہ ایک سال کے اندر ہی میں جو ایک ٹارگٹ مجھے دیا گیا ہے میں اس کو اچیف کرتا ہوں علاقہ پھر کرم ہوا پھر ایک سال کے اندر حفظ کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا اور پھر اگلے سال پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لے گیا والد صاحب ایسے کس پیشے سے منسلک تھے میرے پیرنٹس دونوں والد بھی اور والدہ بھی وہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے والد صاحب اب یہ وہ حیات نہیں ہے لیکن وہ ایسے پرنسپل گورنمنٹ سیکٹر سے ریٹائر تھے صحیح اور والدہ بھی وہ گورنمنٹ سکول میں ٹیچر تھے تو شروع سے ہی میٹرکلیشن کا جو آپ کا سفر میٹرک تک کے ہے وہاں تک بھی آپ کے نمبر ومبر جو سکول کالج میں تھے یا سکول میں میں اگر پوچھوں وہ صحیح تھے شروع سے ہی گریڈز وغیرہ اچھے تھے ہاں شروع سے سکول میں ما شاء اللہ میری جو پرفارمنس تھی وہ صحیح تھی لیکن اس وقت سی ایسے کا کوئی اس طرح سے خیال نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ دیرکشن کا بھی چونکہ میرا تعلق ایڈکیشن بیگراؤنڈ سے تھا والد اور اسی طرح سے آگے پیچھے چچا لوگ بھی وہ سارے جو ہے نا ایڈکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں تو میرا خود بھی ذہن میں یہ تھا کہ جو ماسٹرز کے بعد میں بھی ایز ای لیکچرر یا پروفیسر میں کام کروں گا اور بلکہ میں ایز ای لیکچرر کام بھی کیا ایک سال ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر چترال میں جو ہے ایک ڈپٹی کمیشنر آئے تھے شہید اسامہ وڑائچ ان کے ساتھ مل کے پھر جب میں نے کام کیا مطلب ادھر ایک اکیڈمی انہوں نے کھولی تو اس اکیڈمی کے توسط سے پھر ان سے پھر میرا رابطہ ایک جو ہے تعلق ایک بنا ٹھیک ہے پھر مجھے پتا چلا کہ بندہ ایز ایسسٹن کمیشنر کتنے جو ہے نا ایک برادر سرکل میں جو ہے نا وہ معاشرے کے لئے کام کر سکتا ہے کتنے زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو ادھر سے پھر میرا ایک مائنڈ بنا کہ ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئی اگر میں کام کروں تو میرا جو دائرہ اختیار ہوگا یا دائرہ ایک کار جو ہوگا محدود ہوگا تو وہاں سے پھر میں نے وہ جو ٹیچنگ کا جو شعبہ تھا وہ بلکل چھوڑ کے پھر میں نے سی ایسس کے تحریف اچھے یہ سی ایسس کے لئے جو آپ کو موٹیویشن ملی یہ کون سا دورانیا تھا اس وقت ماسٹرز آپ کو ہو گیا تھا اس ٹائم پہ جو جو بلکل ماسٹرز کرنے کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد ایس ای لیکچرر میں نے ایک سال کام کیا وہیں چترال میں ایک ڈیر سال میں نے کام کیا اس کے بعد پھر سی ایسس کا خیال آیا اور دوہزر اٹھارہ میں میں نے پھر تیاری کی لیکن پھر یہ ہوا کہ تیاری کرنے کے بعد پھر باہر سکالیشپ میں نے وین کیا ساتھ ساتھ سکالیشپ کا بھی تھا ماسٹرز کے بعد تو اسپین میں مجھے ایک سکالیشپ جو ہے نا وہ ایونیویسٹری میں سکالیشپ میں نے وین کیا اور پھر دوہزر انیس میں میں چلا گیا باہر اسپین ٹھیک ہے اور پھر دوہزر بیس میں پھر واپس آکے یہ کرونا والا زمانہ بھی تھا تو پھر واپس آکے جو تیاری آر لیڈی میں نے دوہزر اٹھارہ میں کی تھی اس تیاری کے ساتھ اس کو مزید میں نے پالش کیا اور بیس کے اٹیم میں پھر میں نے سی ایس ایس کلیر کیا زبردست فرسٹ اٹیمٹ میں ہی کلیر ہو گیا تھا آپ کا سی ایس ایس یہ اس سے پہلے ایک اٹیمٹ میں نے دیا تھا اچھا لیکن یہ میرا تیاری کے بعد اس طرح سمجھ لے کے یہ فرسٹ اٹیمٹ ہے لیکن اوورال یہ سیکنڈ اٹیمٹ زبردست اچھا کیسا رہا ہو اوورال یہ سفر تھوڑا سی بتائیے اور کیا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ سی ایس ایس کے بعد آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں اس طرف بھی جا سکتے ہیں تو آپ فوکس تھے کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے اور سی ایس ایس کرنے کے بعد آپ کو اسسسٹن کمیشنر ہی بننا ہے تو یہ کلیر تھا مائن میں بالکل جب بندہ سی ایس ایس کالیفائی کرتا ہے اور ملعب جو تحریری مرحلہ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس شعبے میں جانا چاہتے کوئی بارہ شعبے ہوتے ہیں بارہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بارہ فیلڈز یا گروپس انکام کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس میں موسٹ آف دی کنڈیڈیٹس میجوریٹی جو ہیں وہ اسسٹن کمیشنر بننے کو ملعب ترجیح دیتے ہیں یعنی اس گروپ کو کہا جاتا ہے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس تو اس پہ پھر بندہ زلی انتظامیہ کا حصہ بنتا ہے اور اس کی شروعات ایز ایسسٹن کمیشنر پھر وہ اپنی جو ہے سرویس کی شروعات کرتا ہے تو موسٹ آف دی کنڈیڈیٹس جو ہے جو بیشتر جو ہے ان کی پریوریٹی پھر وہ پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس ہوتی ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ پہ اکثریت جو ہے وہ رکھتے ہیں پولیس سرویس کو اس کے بعد پھر فورن سرویس کو پھر اسی طرح سے کسٹم ہے انلینڈ ریوینیو سرویس ہے ایڈیٹین اکاؤنٹس گروپ ہیں اور اس طرح کر کے یہ کوئی بارہ سرویسز اور بارہ گروپ سے ہیں تو میرا بھی یہی تھا کہ فرسٹ میں نے پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کو رکھا تھا اور اس کے بعد پریوریٹی بھی آپ سے پوچھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد آپ کے پرفارمنس کو بھی دیکھتے ہیں ظایر سے بات ہے سارے لوگ پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس یا پولیس کو ٹاپ پر رکھتے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر پرفارمنس بھی اس طرح سے دے سکے پھر اس کو وہ گروپ مل جاتا ہے چیک ہے تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میری پرفارمنس اس لیول تک تھی تو پھر مجھے اس گروپ کے لیے پھر چنا گیا زبردست اچھا اس بات کو تھوڑا سا سمجھ کے پھر ہم شروع سے پورے سی ایس ایس کے معاملے کو سمجھنی کے آپ سے کوشش کریں گے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر لیٹس اے کہ ایک کینیڈیٹ ہے اس نے اب اپنے لیے سیلیکٹ کیا کہ اس کو ایڈمنسٹریٹیو سائٹ پہ جانا ہے یعنی ایسسٹن کمیشنر بننا آگے چل کے لیکن وہ اس کیٹگری میں فال نہیں کرتا یا اس کیٹگری میں وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر جو سی ایس ایس کی جو انتظامیہ ہے یا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اپنی مرضی کی کوئی کیٹگری میں کسی اپنی مرضی کی کیٹگری میں شفٹ کر دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس گروپ میں جانا چاہتے ہیں اور پھر سیکن آپ کی پرفارمنس کو دیکھی جاتی ہے جو تحریری امتحان میں آپ کے جو نمبر ہیں اور تھرڈ انٹرویو میں آپ کی نفسیات کو بھی وہ دیکھتے ہیں اس کے لئے پھر سیکلوجیکل انٹرویو وہ لیتے ہیں کہ بندہ کس گروپ کے لیے پھر وہ فٹ ہے تو ان تین چیزوں کو دیکھ کے پھر اس کا ایک مجموعہ نکلتا ہے اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ تحریری امتحان کے جو نمبر ہیں یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں اگر اس کے نمبر اچھے ہیں اور پھر اس نے جو پریورٹی رکھی ہے تو اس کے ملنے کے پھر چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر نہیں ملا کسی کو چانس اس گروپ میں جس میں اس نے اپلائی کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کی سیکنڈ پھر پریورٹی اگر اس میں بھی وہ فال نہ کرے پھر تھرڈ پریورٹی اس طرح ہوتے ہوتے لاس پریورٹی اور کچھ اس طرح کے بھی ہمارے دوست تھے جو سی ایس اس کوالک فائی کرنے کے بعد کسی بھی گروپ میں نہیں آئے مطلب ان کی الوکیشن ہی نہیں ہوئی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ نیکسٹ یئر سے پھر فرم دی سکریج پھر فرم دی بیگنگ وہ پھر اسٹارٹ کرتے ہیں ایسا مطلب یہ سرپرائزنگ ہے وہ نان الوکیٹی پھر ہوتے ہیں اچھا شروع سے تھوڑا سا آپ سے میں پوچھوں کہ آج کل ہر نوجوان کا جو پڑھ لکھ کر آرہا ہے موسٹلی ان کا کریز یہ ہے کہ ان کو سی ایس اس کرنا ہے یہ مقابلے کے امتحان پاس کرنا ہے تو آپ تو ایک کامیاب مثال ہیں ہمارے سامنے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا تیاری کیسے کی کون کون سے مزامین پر آپ نے فوکس کیا کیا تھا یعنی اس سفر کا آغاز آپ کا کیا تھا تھوڑا سا اس کو ہمیں ہمارے سا شیئر کیجئے پلیز اچھا سی ایس اس کا جو امتحان ہے اس کے لیے فیڈرل پابلک سرویس کمیشن جو ہے آپ کو ایک سیلیبس وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس سیلیبس کے اندر بارہ پیپرز ہوتے ہیں اور بارہ پیپرز کے وہ سیلیبس پر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے مثال کے دو پر ان بارہ سبجیکٹس میں سے ایک اسلامیات ہے اسلامیات کیلئے پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں آپ پڑھیں اس میں قرآن سے ریلیڈر یہ چیزیں ہیں حدیث ریلیڈر یہ چیزیں ہیں اور مکی دور سے ریلیڈر یہ چیزیں ہیں مدنی دور سے ریلیڈر یہ چیزیں ہیں اور سیرت سے مطالق یہ چیزیں ہیں تو وہ پھر آپ کے پاس سیلیبس ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی ٹیچر کے پاس جا کے رنمائی حاصل کرتے ہیں یا آپ خود سے پڑھتے ہیں آپ نیٹ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یا آپ کتابیں لے کر خود بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ پھر آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ایٹ دی انڈ آپ نے جا کے پیپر میں بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر وہ آپ نے کالیفائی کرنا میری جو سٹیڈیجی تھی میں نے شروع میں گائیڈنس لے لی جو آلری کالیفائی آفیسرز تھے ان سے میں نے گائیڈنس لے لی اور اسی طرح سے آن لائن اکیڈمیز جو اس وقت ایویلیبل تھیں ان سے میں نے گائیڈنس لے لی اور پھر مجھے پتا چلا کہ کس سبجکٹ کے لیے کن کن کتابوں کو میں سیلیٹ کروں اور اسی طرح سے کس پورشن کے لیے کہاں سے میں مٹیریل اٹھا کے پڑھوں کس اخبار کو میں فالو کروں کس میں اگزین کو میں فالو کروں جب ایک دفعہ مجھے ان چیزوں کا پتا چلا پھر اس کے بعد تقریباً ایک سال لاہور میں میرے مامو پروفیسر ہیں لاہور ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک سٹیڈی رون ٹائپ بنا کے ادھر بیٹھ کے پھر میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا اور بیس کو مضبوط میں نے کیا بیس سے مراد یہی کہ بیسک ہسٹری کو میں نے پڑھا اور اسی طرح سے جیوگرافی کو میں نے پڑھا اور اسی طرح سے بیسک جو ہے ایکانومی کی جو ٹرم سے ان کو میں نے کلیر کیا اس بیس کو بنانے میں ہی مجھے دو تین مہینے لگے اس کے بعد پھر جا کے پھر ان کتابوں کو اٹھایا پھر پڑھا اور ایک سال کے اندر وہ جو ایک سیلبس تھا اس کو میں نے کور کیا بہت ہسانی سے آپ نے یہ اپنا سفر بیان کیا اور آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت ٹف سفر نہیں رہا باتوں سے کم ایسا لگ رہا ہے اور جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا لیکن ہمارے جاننے والے کچھ دوست ہیں ایک دوست ہیں ہمارے وہ ان بچاروں نے بہت محنت کی فرسٹ اٹیمٹ دیا نہیں ہوا سیکنڈ پہ بھی نہیں ہوا تھرڈ پہ بھی نہیں ہوا انہی خلاص ایک ہے نہیں ہو سکا ان سے اور ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو سی ایس ایس میں کامیاب نہیں ہوتے وہ سی ایس ایس کی ٹریننگ کے لیے اکیڈمیز بنا لیتے ہیں کہ ہم آپ کو سی ایس ایس نئی جنریشن کو سی ایس ایس سکھا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے یقینی طور پہ تو آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو سی ایس ایس میں ناکام ہونے والے حضرات جو ایکیڈمیز بناتے ہیں تو کیا یہ ہیلپفل ہوتی ہیں واقعی اگر نئے جو لوگ ہیں وہ ان تجربات سے میں اگر یہ کہوں کہ ناکام تجربات سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو کیا ان کے لیے وہ فائدے کارامد ہو سکتے ہیں وہ تجربات کارامد ہو سکتے ہیں میرا خود ماننا یہ کہ یہ ایکیڈمیز جو ہیں یہ فیفٹی فیفٹی ہیں یہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں لیکن میس گائیڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ ایکیڈمیز ہیں ڈیفرنٹ منٹورز ہیں ڈیفرنٹ ٹیوٹرز ہیں ان کی پھر ڈیفرنٹ ایکسپیرینسیز ہیں پھر کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک کنڈیڈیٹ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایک مرشد کوئی ایک پیر کوئی ایک منٹور کوئی ایک جو ہے نا وہ پکڑے جس پہ اس کا پھر فلی ٹرسٹ ہو تو اس کو پھر بندہ فالو کرے شروع سے آخر تک اور اسی طرح سے کتابوں کے معاملے میں میں یہی کہوں گا کہ ایک سبجٹ کے مطالق بندہ چند کتابوں کو پکڑے اور ان کو صحیح طرح سے پڑے نورمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے کتابوں کو اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو فالو کرتے ہیں بہت سارے گیٹ میز میں جاتے ہوتے ہیں تو وہ پھر گائیڈ ہونے کے بجائے وہ پھر میس گائیڈ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے یہ ہے کہ بندہ کم چیزوں کو پکڑے اور فوکس ہو کے کرے اور کلیر ہو اور چیزوں کو جو ہے نا سیلیبس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کرے اور پھر ان کے اوپر پھر ماسٹری حاصل کرے مہارت پھر حاصل کرے اچھا یہ جو کریڈٹ ہے یہ جاتا ہے اس اکیڈمی کو یا ان منٹوز کو جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی تو ماشاءاللہ کامیاب مثال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا ذکر ضرور کر دیں یہاں پہ تاکہ ان سے دیگر لوگ بھی استفادہ کر سکیں اور وہ بھی اپنے لئے رہنمائی حاصل کر سکیں اگر آپ ان کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں تو بلکل بہت اچھا ہوگا ان کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور اوورال جو نئی جنریشن ہے اس کے لئے بھی بلکل اس میں دیکھ لیں میں تو زیادہ تر میرے رہنمائی میرے معمونے کی پروفیسر ہیں وہ پنزاب انسٹر پہ پڑھاتے ہیں داکٹرز یا اللہ لاہور وہ ہوتے ہیں تو جو اوورال جو گائیڈنس ہیں تو ان کی میرے ساتھ شامل تھے اس کے علاوہ پھر جو چیزیں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن نے ریکمینڈ کیا ہے ان کی طرح سے سیلیبس ہے ان کی طرح سے جو جو چیزیں گائیڈ لائن دی گئی ہیں تو ان کو میں نے فالو کیا ان کو فوکس کیا اور جن کتابوں کو اٹھا کر میں نے پڑھا ان کو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے سیلیبس کے ساتھ کمپیئر کر کے میں نے پڑھا تو اس لئے میں دوسری یہ منٹورز اور اکیڈمیز کو میں نے کم فالو کیا البتہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے گائیڈ لائنز کو پلس مامو کی رہنمائی میں اس کے اوپر میں نے خود زیادہ ایفورٹ کیا سبر دست اچھا ایک پرسیپشن ہے آئیڈون نو وہ ٹھیک ہے غلط ہے یا فیفٹی فیفٹی ہے کیا ہے میں چاہتا ہوں آپ اس کو کلیر کریں کہ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلیش آتی ہے نہ تو سی ایس ایس آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حلوہ ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو کلیریفائے کریں کہ کیا یہ بات درست ہے یا ایمین گلنا مڑی آنے اچھا انگلیش کے مطالق میرا خود ماننا یہ ہے کہ انگلیش کے مطالق دو طرح کے چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انگلیش بالکل اگر ایک بندہ اس کی انگلیش اچھی ہے تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر سے بات ہے ان بارہ پیپرز کو تیار کرنے میں اگر اسلامیات کو ہم نکالتے ہیں کچھ لوگ اسلامیات کو بھی انگلیش میں آپٹ کرتے ہیں تو اگر اسلامیات کو بھی انگلیش میں اگر آپٹ کرے تو پھر تمام سبجکٹ آپ کے انگلیش میں ہو گئے تو پھر ان کے لئے جن کتابوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں وہ بھی انگلیش میں ہیں تو ایک بندے کی اگر انگریزی اچھی ہے وہ کیبولیری اچھی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھے گا اور پھر ان کو ری پروڈیوز جب کرے گا لکھے گا تو وہ اچھی طرح سے لکھے گا تو اس حد تک اور سیکنڈ ایک جو ہے انگلیش اچھی ہونے کا مطلب یہ نہ ہو کہ بندہ زیادہ سے زیادہ صرف الفاظ یاد کرے زاخر الفاظ زیادہ ہو اور میرا ماننا یہ ہے کہ انگلیش بندہ صحیح لکھے اور اسی طرح سے جو آئیڈیاز جو ہیں تھوٹس جو ہیں وہ کلیر ان کا کلیر ہونا زیادہ ضروری ہے کونسپٹس ان کا کونسپٹس کلیر ہونا ضروری ہے تو اگر کونسپٹس آپ کے کلیر ہیں اگر آپ سیلیز جو آپ کہہ دے ہیں سیمپل اور صحیح اگر انگلیش آپ لکھتے ہیں جس میں بہت زیادہ کوئی وربوسٹی جس کو نام دیا جاتا ہے مشکل الفاظ کا خامخہ اگر استعمال نہ ہو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا انگریزی جو ہے نا سانی سے پاس کرے گا چھیک ہے اچھا میڈیم کا فرق یہ بھی ایک فرق ہے جس کو بہت بیان بھی کیا جاتا ہے کہ انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم یعنی اگر آپ انگلیش میڈیم سے پڑھ کر آئے ہیں اور اگر میں یہاں پہ ایک ادارے کا نام لوں لمز ہے مثال کے طور پہ جو کہ پاکستان کے ان ٹاپ ان ٹاپ یونیویسٹیز میں ہے جس کے بچے وہ سی ایس ایس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ریشو کے اعتبار سے تو ظاہر ہے جب یہ چیز لوگوں کے سامنے یہ فگرز آتے ہیں تو لوگ فوراں اس بات کو زیادہ اچھے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق انگلیش میڈیم سے ہے یا آپ کا ایلیٹ بیکگراؤنڈ سے میڈیم چلو انگلیش نہیں بھی ہے لیکن آپ کا بیکگراؤنڈ ایلیٹ ہے تو آپ کے لیے سی ایس ایس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا میڈیم اردو ہے یا آپ کا بیکگراؤنڈ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کمزور ہے تو پھر آپ کے لیے سی ایس ایس میں چاہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو یا پھر اورل ہو یا پھر دیگر جو مراحل ہیں وہاں آپ کے لیے اپرچنیٹیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کے لیے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو ایک باہر ایک بات ہے یا ایک لوگوں کا نظریہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا میڈیمز کا جو فرق ہے یہ سی ایس ایس کے اس مقابلے میں ایگزسٹ کرتا ہے میں خود یہ بلیو کرتا ہوں میڈیم بھی اتنا وہ نہیں کرتا کیونکہ آپ دیکھ لیں شروع میں یہ تھا کہ ایویرنس کا مسئلہ ہوتا تھا کچھ اداری اس طرح تھے جس طرح آپ نے ایک ادارے کا نام لیا اور اس طرح بہت سارے اور ادارے ہوں گے تو اس میں پھر ایویرنس لوگوں کے لیے زیادہ تھی لوگ آتے ہی ان کو پتا چلتا تھا کہ سی ایس ایس ایک امتحان ہے اس کی تیاری اس طرح سے ہوتی ہے اب اگر میں اپنا اگر اگزامپل میں دے دوں میں پشاوری انیورسٹی سے جب نکلا اس کے بعد جب میں آیا تب مجھے پتا چلا کہ سی ایس ایس ایک امتحان ہے اس کو پاس کرنے کے بعد یہ یہ پھر آپ کے پاس اپورٹنیٹی ہے ملک کے ختمت کے لیے لوگوں کے ختمت کے لیے تو اگر یہ ایویرنس مجھے سکول میں کالج میں اگر مل جاتی تو شاید اس وقت میں اس کی تیاری سٹارٹ کرتا اب چونکہ یہ ایویرنس والا گیپ ختم ہو گیا آئی ٹی کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے یوٹیوب کی وجہ سے اب وہ تمام انفارمیشن ایک عام بندے جو اردو میڈیم سکول سے پڑھتا ہے اس کو بھی ایویلیبل ہے جو لمز میں پڑھتا ہے وہ تمام ریسورسز آن لائن موجود ہیں تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن میں ویل ہے جن میں کرنے کی وہ ایک جستجو ہے ایک طلب ہے اگر وہ اردو میڈیم میں ہے تب بھی وہ کر سکتا ہے اگر وہ مدرسہ سے پڑھ کے نکلا ہے تب بھی کر سکتا ہے اگر وہ لمز کا ہے تب بھی کر سکتا ہے اگر ویل نہیں ہے چاہے وہ لمز میں ہے یا کہی اور ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے don't make lame excuses guys کام کرو محنت کرو ویل پیدا کرو اپنے اندر اچھا ایک چیز اوری آپ سے میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپوجر تھا آپ کا سپین کا جو آپ کا سفر تھا اور وہاں آپ نے جو سکولرشپ آپ کو ملی یہ جو ایکسپوجر تھا اس نے آپ کو کتنا help out کیا because کہ جب آپ جاتے ہیں باہر مختلف جو ہے لوگوں کے ساتھ قوموں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے مختلف تحسیبوں کا مطالعہ آپ کرتے ہیں اور پھر سپین میں تو ظاہر مسلمانوں کی ایک بڑی rich history ہے مسلمانوں کی وہاں پہ تو اس کا جو مطالعہ ہے اس نے کتنا help out کیا آپ کو کیونکہ ظاہر اللہ تعالی نے بھی فرمایا نا خل سیرو فیل ارز تو گھومو پھرو میری زمین میں تو اسی لیے کہ آپ کو exposure ملتا ہے اس سے علم حاصل ہوتا ہے اس سے آپ کی سوچ میں وسط آتی ہے اس سے تو تھوڑا سے اس پہ بتائیے کہ ایک ہے صرف تھیری پڑھ لینا ایک ہے practicalی چیزوں کو دیکھنا ان کا مشاہدہ کرنا تجربہ کرنا اس exposure نے کتنا help out کیا اس css کے سفر میں آپ کو یہ میں کہتا ہوں اب دیکھ لیں یہ امتحان جو ہے نا اگر اس کو بالکل میں اس کا crux جو ہے نا اس کا اگر خلاصہ میں بتاؤں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ confidence چاہیے بندوں کو confidence تو اب یہ جو اسپین کا جو میرا سفر تھا exposure مجھے سب سے جو ایک بڑی جو چیز مجھے ملی ہے وہ ہے confidence اب اس کا فائدہ مجھے اس پرپریشن میں بھی ہوا تو اسپین کا جب میں واپس آیا بلکہ انٹریو میں اگزامنے نے اسپین کا پوچھا بھی وہ مسلم جو ہسٹری ہے اس کے مطالق بھی پوچھا تو اس طرح سے بھی جو فائدہ ہوا لیکن اوورال جب میں اسپین گیا اسپین میں بھی بہت سارے کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں سپیشلی ساؤتھ امریکنز بہت زیادہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے اور پھر وہاں پہ مسلم ہسٹری کو دیکھ کے اور اسپین خود جانا ایٹسی ایٹسیلف جو ہے ایک جوڑا ہیوج ایکسپوجر تو اس کے ساتھ جو ایک کانفیڈنس میں نے گین کیا تو شاید وہ اسپین جانے سے پہلے میرا وہ کانفیڈنس لیول نہیں تھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل اس کا مجھے ضرور فائدہ ہوا انٹریو میں اور تھرہو اس پروسس میں چھیک ہے اچھا سی ایس ایس کے جو مراحل ہیں ان کو آپ نمبر وار ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے کہ کس طرح آغاز ہوتا ہے اس سی ایس ایس کے امتحان کا آغاز سے انتہا تک کے تمام مراحل باری باری ان کو آپ ہمیں بتا دیجئے اور خاص کر اس میں انٹریویو کیونکہ ایک باہر محول یہ ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ساری چیزیں پاس ہو بھی گئی نا ریٹن ڈیٹس بھی آپ کا پاس ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن انٹریویو میں بہت پھنس جائیں گیا وہ آسان نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹریویو میں آپ کا وہ ہر لحاظ سے وہاں تو کوئی بھی چیز تیہ نہیں ہے کہ کس طرف سے کون ستیر آئے گا اور مطلب آپ نے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی آپ کو پرک رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ اس اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ کے لیے فٹ ہے یا میس فٹ ہے تو تھوڑا سا آپ سی ایس ایس کے تمام مراحل اور پھر انٹریویو کو خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کو سم اپ کر کے واضح کیجئے آجا سی ایس ایس کے مختلف مراحل ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے سکرننگ ٹیس سے جب آپ سی ایس ایس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سکرننگ ٹیس میں سے آپ گزرتے ہیں جس کے لیے کوئی دو سو ایم سی کیو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور اس میں تین تیس پرسنٹ اگر آپ نمبر لے لے تو پھر اس مرحلے کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں سکرننگ ٹیسٹ آپ کا کوالیفائی ہوتا ہے اس کے بعد پھر سیکنڈ جو مرحلہ ہے جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحریری امتحان کا اور اس مرحلے میں کوئی بارہ پیپرز ہوتے ہیں اور ہر پیپر کے ہندٹ مارکس ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل آپ بارہ سو نمبروں کا یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے منمم اپنے بچاس پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اپنے مارکس لینے ہوتا ہے اور موسٹ آف دی کینڈیڈیرز زیادہ تر جو امتوار ہیں وہ اس مرحلے میں وہ رہ جاتے ہیں وہ اس کو کروس نہیں کر سکتے اگر میں اپنا بتاؤں دو ہزار بیس کا تو دو ہزار بیس میں کوئی ٹوٹل پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں نے فارم جمع کیا تھا اورال پاکستان اور اس میں سے اٹھائیس ہزار کوئی پانچ سو لوگ امتحان میں اپیئر ہوئے تھے اور ان اٹھائیس ہزار پانچ سو لوگوں میں سے صرف تین سو چھہتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا یہ تحریر امتحان کوئی تقریباً مشکل سے دو پرسنٹ بنتا ہے اور اس مرحلے کے بعد پھر جو نیکس مرحلہ آتا ہے وہ انٹرویو کا آتا ہے اور انٹرویو پھر تین فردر مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے شروع کے دو جو ہیں اس میں آپ کی سائیکی کو دیکھا جاتا ہے آپ کی جو نفسیات اس کو دیکھا جاتا ہے آپ کی انڈیویجیل سائیکی کو دیکھا جاتا ہے بہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں آپ کی گروپ سائیکی کو دیکھا جاتا ہے اور انٹرویو کا جو تھرڈ مرحلہ ہے جو تھرڈ حصہ ہے اس میں پھر ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے جس کو نورمیلی بہت مشکل سمجھا جاتا ہے جس میں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے دوسرے جو ممبر ہیں عراقین ہیں وہ بیٹھتے ہوتے ہیں اور پھر وہاں بھی مختلف سوالات آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے بیگراؤنڈ سے بھی سوالات پوچھتے ہیں جس زلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے بھی آپ سے سوالات پوچھتے ہیں آپ کے انٹرسٹ سے بھی سوالات پوچھتے ہیں کہ کن ایریاس میں آپ کے انٹرسٹ ہیں اس طرح سے پھر حالات حاضرہ اسی طرح سے پھر عالمی تاریخ اسی طرح سے پھر جتنے مسائل دنیا میں چل رہے ہیں تو مختلف قسم کے پھر سوالات آپ سے پوچھتے ہیں انٹریویو کا مرحلہ نارملی لوگ اس کو مشکل اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جو ریٹن مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک سیلگس دیا گیا ہے اس سیلگس کے اندر آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں لیکن انٹریویو کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پینل ممبر آپ سے کس طرح کے سوالات کس موضوع پر کس طرح سے سوالات پر پوچھتے ہیں صحیح ہے اگر میں اپنا ایک سپیڈیس اگر بتاؤں اور میرا جو انٹریو شروع ہوا سب سے پہلے جو چیئرمند صاحب انہوں نے پوچھا چترال کے بارے میں اور چترال کے مطالق انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ان کا میں نے جواب دیا اس کے بعد پھر وہ ڈائریکٹ چلے گئے یورپ کے اوپر اور یورپ میں پھر انہوں نے مختلف کنٹریز کے بارے میں پوچھا اور مثال کے طور پر یہ بلٹک کنٹریز جو ہیں ان کے مطالق پوچھا ان کی تاریخ کے بارے میں پوچھا پھر بلکن سٹیٹ کے بارے میں پوچھا پھر میڈیٹرینین سی کے بارے میں پوچھا باہرہ روم اس کی امپورٹنس اور اس کے عید کے جتنے ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے اس طرح سے ہوتے ہوتے پھر امریکن ہسٹری پہ امریکن ہسٹری کو میں نے ایز اوپشنیل سبجیکٹ اپٹ کیا تھا تو اس کے مطالق پھر پوچھا پھر سر جنگ کے مطالق پوچھا پھر سر جنگ کے دوران امریکن پریزیڈنٹس جو رہے تھے ان کے بارے میں پھر باری باری پوچھا ہنڈی ٹرو میں ہے ان اس کے بعد پھر کون سا پریزیڈنٹ آیا اس نے کیا کیا اس کے بعد کون آیا اس نے کیا کیا پھر اسی طرح سے انڈو پارک ہسٹری کے اوپر کس چل پوچھا پھر اسلامیات میں انہوں نے صرف پوچھا مدینہ کو مدینہ تو نبی کیوں کہتے ہیں تو پھر میں نے حجرت کا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے جب آئے یسرب کے طرف اس کے بعد پھر اس کا نام بن گیا مدینہ تو نبی نبی کا شہر تو اس طرح سے پھر کچھ کیمسٹری جو میرا اپنا سبجیکٹ ہے اس کے مطالق کچھ سوالات پوچھے تو تقریباً تیس پینتیس منٹس پر محیط محیط ایک انٹرویو میرا رہا جس میں ہر طرح کی پھر کسچنز پوچھے گئے اور ما شاء اللہ موسٹ آف دی کسچنز جو تھے جن کو میں نے اچھی طرح سے انسر کیا کانفیڈنٹلی اور اس وجہ سے پھر انٹرویو میں میرے بڑے اچھے مارکس آئے اور شاید جس گروپ میں میں بیٹھا ہوں پاکستان ایڈنسٹریٹیو سروس اور یہاں تک پہنچنے میں میرے انٹرویو کے مارکس کا جہے بڑا کردار ہے ماشاء اللہ اچھا آپ اپنے انٹرویو کے بعد مطمئن تھے شور تھے کہ آپ جس کیٹگری میں آپ نے جس کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ کو اس میں آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ شور تھے ریٹن تک تو بالکل بندہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ریٹن کلیئر کرا دے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ریٹن کلیئر کرنے کے بعد بندہ یہ شور تو ہوتا ہے کہ الوکیشن ہوگی میری لیکن پھر یہ شورٹ نہیں ہوتی کہ کس گروپ میں الوکیشن ہوگی اس کے بعد پھر میری کوشش یہی تھی کہ میری جو ٹاپ پریورٹی ہے میں جس گروپ میں جانا چاہتا ہوں اور میری وہ گروپ مجھے ملے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ گروپ مجھے مل گیا اچھا یہ تین سو کچھ لوگوں کا آپ نے بتایا کہ ان کا انٹریو تک ان کا نام آیا یعنی ریٹن ٹیسٹ اور باقی مراحل سے گزر کے انٹریو تک صرف اتنے لوگ آیا تو پھر انٹریو کے بعد کتنے لوگ بچے تھے ان تین سو کچھ میں سے تین سو چھتر تھے جنہوں نے ریٹن کولیفائی کیا تھا اور ان میں سے کوئی دو سو بیس تھے جن کو فائنل الوکیشن ملی صحیح زبردست ماشاءاللہ اچھا ہر آدمی کے ایک ڈریم ہوتا ہے خاص طور پر جو سیول سرویسز میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر اسسسٹنٹ کمیشنر بن گیا تو پھر میں اپنے علاقے میں جا کر انتظامی ذمہ داریاں سنبھالوں گا اور یہ یہ اپنے علاقے کے لئے کام کروں گا ظاہر ہے اپنی مٹی سے ایک انسان کا خاص تعلق ہوتا ہے ویسے تو پورا پاکستانی ہماری مٹی ہے الحمدللہ لیکن ظاہر ہے کہ جس جگہ انسان پلا بڑا ہوتا ہے پیدا ہوا ہوتا ہے وہاں کے ساتھ خاص انسیت اور لگاؤ ہوتا ہے آپ نہیں سوچتے کبھی کہ اگر میں چترال ہوتا کراچی کی بجائے تو میں زیادہ اچھی انداز سے اور زیادہ دل کی اس گہرائی سے وہاں پہ خدمات سر انجام دے سکتا کراچی میں بھی ظاہر ہے بہت ضرورت ہوگی افکورس بٹ میں اس پوائنٹ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس جو اپنی انسان کی جنم بھومی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چترال میں کبھی موقع ملتا ہے پوسٹنگ کا تو کچھ ارمان پورے ہوں گے اور کچھ خواب دیکھتے ہیں چترال کے لئے نہیں بلکل ایک تو یہ ہے کہ بندہ زائد سے بات ہے جہان سے بندے کی پیدائش ہے اور پھر بچپن کی زندگی جہان پر گزری ہے تو اس کے ساتھ پھر احساسات جذبات ہم کالیفائی کر کے آئے ہیں تو پاکستان کا ہر ایک کسبہ ہر ایک شہر چاہے وہ چترال ہے یا کورنگی ہے میرے لئے تو وہ برابر ہیں اور ان میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے میرے اپنے ہیں چاہے میں چترال میں ہوں یا کورنگی میں ہوں اس سے پہلے میں دادو میں تھا تو دادو میں ہوں یا میں بلوجستان کے کسی کسبے شہر میں ہوں تو سارے میرے اپنے ہیں اور جب تک میں وہاں پہ ہوں تو ان کی فلاہ و بہبودی کے لیے ان کی ترقی کے لیے کام کرنا جو ہے نا میری اولین ترجی ہے لیکن اس کے ساتھ بالکل جب بھی موقع ملے زیادہ سے بات ہے اب دیکھ لیں یہ ہمارے پوسٹنگ کا حصہ ہے کہ ہماری انیشل جو پوسٹنگ ہوتی ہے فرس پوسٹنگ وہ آوٹ آف پروینس ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنے صوبے میں واپس جائیں گے اس طرح سے جو لوگ سندھ سے لوکیٹ ہوئے تھے وہ ابھی گلگت میں ہیں کوئی کے پی میں ہے تو وہ واپس سندھ آئیں گے تو زیادہ سے بات ہے پھر جب ہمارے پرویشن ہوگی تو اس وقت ہم واپس جائیں گے تو جو تجربات جو ایکسپیرینسز ہم یہاں سے ہم نے حاصل کیا یا جو ایکسپوزر مجھے کراچی سے ملا زیادہ سے بات ہے ان تمام چیزوں کو پھر میں چترال کے لیے اور کے پی کے لیے جہاں جاؤں گا تو ادھر میں اٹیلائز کروں گا اچھا تھوڑا سا یہ سمجھائیے بہت شکریہ جزاکلاب نے وضاحت کر دی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اسیسٹن کمیشنر کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اختیارات کیا کیا ہوتے ہیں تری ایم پیوز کا تو ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا بتائیے کہ کون کون سے اداریز کے مطاحت ہوتے ہیں یہ اسیسٹن کمیشنر کرتا کیا ہے بیسیکلی اس کا دائرہ اختیار اور دائرہ کار کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھائیے ہمیں اسیسٹن کمیشنر کا جو کام ہے وہ بہت ہی دائینامیک اور بہت ہی ڈائیورس ہوتا ہے اسپیسیفک ایک کام نہیں ہوتا جس طرح ایک لیکچرر ہے اس کا ایک مخصوص کام ہے کہ وہ کالج کے اندر ایک خاص سبجکٹ کو ایک خاص سیلیبس کے اندر وہ پڑھائے ایک خاص ٹائم فریم کے اندر وہ پڑھائے اسیسٹن کمیشنر کا کام اس طرح نہیں ہوتا ہم چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے سات دن اور سال کے تین سو پین سٹ دن ہم کیا کرتے ہیں فیل میں ہوتے ہیں کام کرتے ہوتے ہیں اور نورملی ہمارا کام جو ہوتا ہے ایک سبڈیویجن کے اندر ایک تحصیل کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کوپریشن ان کے سپرویجن ان کے انسپیکشن ان کو لے کے کام کرنا مثال کے طور پر ابھی پولیو چل رہا ہے پولیو بیسیکلی کام ہے ہیلڈ ڈپارمنٹ کا لیکن اس میں پھر سب سے آگے ایسیو ہوتا ہے پھر وہ جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں لوگ جو ہے نا وہ ریفیوز کر رہے ہیں پولیو ڈروپ پلانے سے تو ان کو پھر منانا وہ مسئلے حل کرنا اور اسی طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن پھر ڈسٹرک کے اندر پھر تمام ان تمام چیزوں کو دیکھنا پولنگ سٹیشن ویزٹ کرنا اسی طرح سے پولنگ سکیم بنانا اور اسی طرح سے سنسس جو ہے وہ پاکستان بیورو سٹیٹسٹک کا کام ہے لیکن اس میں اگین پھر اسسسٹن کمیشنر کا رول اس طرح سے پھر پرائز کنٹرول اسی طرح سے انٹی انکروچ میں اسی طرح سے پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کی سپر سپرویجن انسپیکشن بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان تمام کاموں میں ایک کام جو سپیسیفکلی ایسیز کرتے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ریوینیو وارک ریوینیو وارک ملکہ یہ جو سپیشلی زری زمین جو ہے ان کا ریکارڈ رکھنا اور اسی طرح سے کیونکہ ہسٹوری کیلئی ہسٹوری کیلئی اگر ہم ہندوستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں موغل پیریٹ سے لے کر پھر انگریزوں کے دور اسے لے کر اس زمانے میں جو حکومت کا جو نظام ہے اس کو چلانے کیلئے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا تھا اگریکلچر ٹیکس تو اس زمانے میں اس اگریکلچر ٹیکس کو پھر ایسسٹن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ایسسٹن کلیکٹر ڈیپٹی کلیکٹر یہ جمع کرتے تھے تو وہ ابھی بھی کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی نحج وہ موجود ہے اسپیشلی جب ہم انٹیریئر میں جاتے ہیں جہاں پہ اگریکلچر لینڈ ہے تو ادھر پھر وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا اور پھر ان زمینوں کا ریکارڈ رکھنا تو ان کا پھر ایک پراپر ایک ریجسٹر منٹین کرنا یہ ایسسٹن کمیشنر کا بنیادی کام ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر یہ سارے کام جتنے بھی ہیں پھر وہ ایسسٹن کمیشنر کر رہا ہوتا ہے اچھا پروموشن جو ہوتی ہے ابھی آپ اے سی منتخب ہوئے تو آپ مطلب اس کے بعد آپ کی جو پروموشن ہوگی وہ کون سی پوسٹ پر ہوگی اور بلکل آخری آخر تک آپ یعنی کون سی گریڈ تک یا کون سی پوسٹ تک جا کے آپ ریٹائر ہو جائیں گے اس کا کوئی کرائیٹیریا فکس ہے تو پلیز سمجھائیے بلکل اب دیکھ لیں پروموشن اگین پھر ڈیفرنٹ فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں پھر بندے کی پرفارمنس بھی ہوتی ہے اس کے اندر پھر سرویس بھی ہے کہ لٹس اپوز سیونٹین گریڈ پر بندہ کتنے انہوں نے سال گزارے کتنا سرویس ہوا تو سی ایس ایس کے تھروں جو لوگ آتے ہیں انتظامیہ کا حصہ بنتے ہیں موسٹلی وہ بائیس گریڈ تک جاتے ہیں بلکل جو ٹاپ لیول تک سیکٹری لیول تک فیڈرل سیکٹری لیول تک چیف سیکٹری لیول تک بجاتے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں یہ کہ ایسسٹن کمیشنر صرف سی ایس ایس کے تھروں یہ آئے پی ایم ایس کے تھروں بھی آتے ہیں کچھ لوگ جو ہے دوسرے امتحان کے تھروں بھی آتے ہیں لیکن ان کی پھر پر پروموشن اتنی فاسٹ نہیں ہوتی تو اس لیے وہ لوگ کچھ انیس تک جاتے ہیں اور کچھ بیس گریڈ تک جاتے ہیں کچھ اکیس تک جاتے ہیں لیکن سی ایس ایس والے جو ہیں ان کی پھر ڈائریکٹ ری لوکیشن ہوتی ہے سیونٹین پہ تو یہ لوگ اکثر جو ہے بائیس گریڈ تک چلے جاتے ہیں صحیح اچھا عمران صاحب بہت شکریہ اب بس آخری کچھ سوالات اور آپ نے بھی تقریب میں جانا ہے آئینو اور ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ اس سوال میں بیسیکلی کاؤنٹر کویسٹن ہے اور اس میں آپ نے اپنے ایس ایز کو اپنے کلیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے ایک ہمارے عام آدمی میں ایک تاثر ہے اور وہ یہ کہ یہ جو سی ایس ایس وارے لوگ آتے ہیں نا کچھ تصاویر سوشل میڈیا پہ آتی ہیں لیٹسے بہاولپور کی آگئی ریمیہر خان کی آگئی ادھر پنجاب کے کسی اور شہر کی آگئی پشاور کی آگئی اس میں ایس ای ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر ہے تو وہ جناب پھر لوگ اس پر اپنے تفسر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے اس ملک کا اصل مسئلہ یہ جو فیرونیت ہے نا یہ اس ملک کا اصل مسئلہ ہے کہ یہ ایس ایس کر کے آگئے ہیں اور یہ اب غریب کو جو ہے نا کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے یہ اپنے آپ کو کوئی الگی مخلوق سمجھتے ہیں اس غریب سے ایک عام آدمی سے سپیریئر مخلوق تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کی نزدیک کہ فیرونیت والا مائنڈ سیٹ کیا یہ واقعتا ہے یا لوگوں کی صرف غلط فہمی ہے اور اگر ایس ایز کا یہ رویہ ہے تو کس بنیاد پر ہے تھوڑا سا آپ اس کو اگر ڈیفینڈ کر سکیں اس رویہ کو پہلے تو یہ کہ یہ بھی بتا دیں ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیوں ہے اس پر تھوڑا سا میں آپ سے ضرور رائے لینا چاہتا ہوں میرا تو خود مانا یہ ہے کہ یہ جو نیلی بتی ہے اور یہ ویگو جو گاڑی ہے یہ چیزیں دور سے ہی اچھی لگتی ہیں سب بندہ ایک رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ جب اسسسٹن کمیشنر بن کے صبح سے شام اس کے پھر یہ مختلف نویت کے جو کام یہ ذمہ داری ان کے اوپر پھر لگتی ہے تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ویگو ہے گاڑی ہے یا نیلی بتی یہ بوجھ سا بن جاتا ہے دم گھٹتا ہے پھر اس میں بلکل بوجھ سا بن جاتا ہے لیکن پھر یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ملکہ پوسٹ کرنا مجبوری بھی ہے کیونکہ ہم جو ہے سیول سرونٹ ہیں ملکہ ہم پبلک کے لیے کام کرتے ہیں تو جب تک ہم کام کرتے ہوئے پبلک کو نظر نہ آئے پھر اگن ان کی سیٹسٹرکشن نہیں ہوتی تو اس لیے بھی پھر مجبوری ہوتی ہے پھر لوگ یہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ایسی کہاں سو رہا تھا یہ کام ہو گیا ڈی سی کہاں سو رہا ہے تو اس لیے پھر فیل میں جب ہم جاتے ہوتے تو پھر ان چیزوں کو تھرہو سوشل میڈیا سوشل میڈیا کیا ہے ایک میڈیم آف کمیونکیشن ہے پہلے ہمارے پاس اخبار ہوتے تھے میگزینز ہوتے تھے ابھی ہمارے پاس کیا سوشل میڈیا ہے فیس بک ہے تو پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہوتے ہیں کہ بلکل اس کام کے دوران ہم فیل میں موجود تھے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں پہ کھڑے ہیں تو ایک تو یہ اور سیکنڈ اسپیشلی یہ جو پرائیس کنٹرول کا آج کل پرائیس کنٹرول پہ ویجن میں جائے ایک وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں جو کمپنی سے ان کی پرائیس فکس ہو کے آتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایک کسیمیٹک ایک پروڈکٹ ہے کوئی سابونک ہے اس کے اوپر آلیڈی سیفگارڈ سابون ہے مینسن ہے وہ سابون آپ کو جس پرائیس پر کراچی میں وہ سابون ملتا ہے چتراز میں بھی اسی پرائیس میں ملے گا اس کی ٹرانسپورٹیشن کاس تمام چیزیں آلیڈی وہ کمپنی وہ ایجنسی اس کے اوپر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور سیکنڈ جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر ہم گروسری کو لے لے دال ہے چاول ہے تو یہ چیزیں جو ہے اگین سیزنل ان کے پرائیس چینج ہوتی ہیں تو ان کو اگین ایک خاص ٹائم پہ دو تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے کے اندر ان کے پرائیس کو فکس کیا جاتا ہے اگین پھر جتنے بھی دکاندار ہیں شاپ کیپرز ہیں ان کو پھر ایک لس دیا جاتا ہے کہ اس ریٹ پہ آپ اس کو کیا کریں گے بیجیں گے اور تھرڈ جو ہے وہ ہوتے ہیں پریشیبل گوڈز جن میں ویجیٹیبلز ہیں اور فروٹس ہیں اور فروٹس اور ویجیٹیبلز کا یہ ہے کہ یہ روز کے روز منڈی میں آتے ہیں اور پھر روز کے روز یہ نکلتے ہیں اور پھر روز کا روز ان کا پھر پرائیس نکلتا ہوتا ہے جس کیلئے پھر اسسٹن کمیشنر کراچی جیسا بڑا شہر لاہور جیسا بڑا شہر سیالکو ٹراول پینڈی پشاور اس طرح کے بڑے جو شہر ہیں ان میں پھر اسسٹن کمیشنر صبح منڈی میں جاتے ہیں ادھر پھر ان کی اکشن ہوتی ہے اور اس اکشن میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو پرائیس وہاں پہ پھر نکلتا ہے اس بولی میں اس پھر قیمت کو وہ متعین کرتا ہے اور اس دن کے لئے پھر تمام دکنداروں کے لئے وہ احکمات جاری کرتا ہے کہ اس ٹاماٹر کو آلو کو پیاز کو اب اس ریٹ پر بیچنے کیا پابند ہوں گے میں خود کراچی میں یہاں پہ یہ جو ہائیوے پہ جو منڈی ہے کراچی میں کئی بار میری ڈیوٹی لگی ہے ملہب رات کو ہم نو بجے ہم جاتے ہیں صبح پھر نو بجے دکھ ہم منڈی میں ہوتے ہیں ہم ویجیٹیبل کے اکشن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں فروٹ کے اکشن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں مہینے میں ایک بار ہماری ڈیوٹی لگ دی ہے کراچی کی ایک ایسی کی تو وہاں پہ پھر ہم چیزوں کو فکس کر کے جب پرائز ہم نکالتے ہوتے ہیں میں خود اس چیز کو میں بتاؤں کہ ایک دفعہ میں منڈی میں گیا ٹاماٹر کا پرائز نکلا پچاس روپیہ پر کے جی اور پھر میں جب واپس آیا کورنگی میں تو وہی ٹاماٹر ریڈی والا ایک سو پچاس کا وہ بیچ رہا تھا یعنی ڈبل بھی نہیں ٹرپل وہ ریٹ لگا کے بیچ رہا تھا تو پھر جب ایسی واپس آتا ہے جو انہوں نے ریٹ نکالا ہے تو پھر وہ ایک دفعہ بزار چکر لگا کے دیکھتا ہے کہ کیا لوگ اس پہ بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں ریڈی والے بھی غریب ہیں لیکن اس سے لینے والے اس سے بھی زیادہ غریب ہیں اور اسپیشلی وہ چیزیں جو ٹاماٹر ہے پیاز ہے آلو ہے یہ چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں جن میں پھر جو ہے نا لوگوں کو ریلیف دینا ضروری ہے مثال کے دور اگر آئی فون جو ہے وہ اگر اگر یا کوئی اس طرح کے آئی ٹی کی کوئی پروڈکٹ اگر مہنگی ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ ہر بندہ لے لے وہ ایسینشل گوڈ نہیں ہے لیکن ٹاماٹر ایسینشل گوڈ ہے پیاز ایسینشل گوڈ ہے تو اس لئے پھر ان چیزوں پہ پھر ہم سختی اس لیے کرتے ہوتے ہیں کہ ایک پروپر میکنیزم ہوتا ہے پرائیس فکسیشن کا اس میکنیزم کو کرتے آخر میں پھر ایسی منڈی میں آکے مارکیٹ میں آکے پھر اس کو دیکھتا ہے اگر وہ فالو نہیں کر رہے تو اس وقت پھر کیا کرتا ہے سختی کرتا ہے کہ تمام لوگ اس پرائیس کو فالو کرے اور یہ پھر تمام لوگوں کی ریلیف کے لئے ہوتا ہے اچھا دماغ گھومنا بھی تو بنتا ہے نا کہ خود اسسسنٹ کمیشنر بارہ گھنٹے منڈی میں کھڑا ہے اور خود آکشن کروا رہا ہے ریٹ فکس کروا رہا ہے چیزیں بہتر کروا رہا ہے آپ لوگوں کے لئے اور جب وہ بارہ گھنٹے کی اس خواری کے بعد مارکیٹ میں آکے دیکھتا ہے حرکتیں تو وہاں ایک نئے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر دماغ تو گھومتا بھی ہے اب اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جو منڈی میں ہم جاتے ہوتے ہیں کیونکہ پھر یہ سبزی جو ہے یا فروٹس جو ہیں یہ پھر دیلی ڈیفرنٹ ان کی سپلائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کبھی پھر تمامٹر کی جو قیمت وہ گر رہی ہوتی ہے اور پھر کبھی بڑھ رہی ہوتی ہے وہ پھر سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے اس کا ایک پرائیس فکس بھی اپنی ہی کر سکتے ہیں تو پھر اس لیے دیلی پھر اسسسٹن کمیشنر کا جانا تحصیل دار کا جانا ایک پرائیس میجسٹریٹ کا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی موجودگی میں پھر بولی صحیح طرح سے لگے اگر اسسسٹن کمیشنر نہ جائے پھر بولی میں بھی آگے پیچھے پھر ریٹ وہ خراب ہوتے ہیں وہ بولی لگانے والے وہ لینے والے وہ آڑتی وہ پھر بیجنے والا کاشتکار پھر ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے پھر اسسسٹن کمیشنر ادھر جاتا ہے ان چیزوں کو انشور کرتا ہے ایک پرائیس نکالتا ہے اور پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ منڈی کا جو بھی ٹیکس ہے وہ سارا لگا کے ایک پرائیس نکالتا ہے اس کے بعد پھر مارکیٹ میں آکے اس کو انشور کرنے کے لیے کہ واقعی لوگ اس کو فالو کرے نہیں کرے تو پھر ادھر سختی کرنا بنتا ہے بلکل ضروری ہے اچھا ناظر محترم میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اپنا پرسنل اپینین ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میرا پرسنل اپینین ہے کہ یہ جو سی ایسس کر کے جو لوگ آتے ہیں چاہے وہ اسسسٹن کمیشنر ہوں یا پولیس کی کسی پوسٹ پر ہوں یا کسی اور پوسٹ پہ یار یہ لوگ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ہماری حکومت جو ان کو دے رہی ہوتی ہے یہ سی ایسس کرنے والے بچے موسٹلی لائک بچے ہوتے ہیں بہت مہنتی بچے ہوتے ہیں اور اکثر ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس بیگراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں جن کو اپنی کیجی ون سے لے کر اپنی ماسٹرز تک گریجویشن تک تمیز سے انسان کا بچہ بن کے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اس امتحان میں یہ واحد امتحان ہے پاکستان کا جس کے اندر سفارش نہیں ہے جس کے اندر کوئی آپ کی رشوت نہیں چلتی ہے کوئی ایک آدھ کیس کبھی آیا تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہم اس پورے امتحان کی شفافیت پہ کبھی سوال نہیں اٹھا سکتے تو اتنا ٹف یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے اتنی جان مارنی پڑتی ہے اپنے آپ کو کھپانا جلانا پڑتا ہے اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ اتنی محنتی بچے جب اس یعنی وہاں سے یہ امتحان پاس کر کے آتے ہیں تو ہم ایک گاڑی کے اوپر یعنی ایک نیلی بطی کے اوپر بھی تنز کریں تو شاید یہ بہت بڑی نائنصافی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادتی کی بات ہے اور جس طرح ابھی انہوں نے بتایا امران صاحب نے کہ یہ جو ریڈیاں الٹانے کی پیچھے جو دماغ گھوما ہوتا ہے وہ کیوں گھوما ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سنا کہ کتنی محنت کرتے ہیں بچارے دن رات وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہ ریڈی والا غریب ہے لیکن اس ریڈی والے سے لینے والا اس سے زیادہ غریب ہے تو پلیز آپ حضرات ان لوگوں کو انکریج کریں ان کے کام کو ہاں جہاں واقعتاً اگر کوئی خرابی ہے کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ڈسکریج کریں لیکن اوورال اس پورے سی ایس ایس کی اس محنت کو اور اس سی ایس ایس سے آنے والے آفیسرز کو ہی ڈسکریج کرنا یا ان کے اوپر تانو تشنیق نشتر برسانا یہ زیادتی کی بات ہے ایک چیز میں آپ پہ ایڈ کروں اب یہ جو گاڑیاں شروع میں سی ایس ایس میں آنے سے پہلے بھی ملپ ہم بڑا اس کو ہم گریز کرتے تھے کہ ان گاڑیوں کو لیکن آنے کے بعد پھر اس چیز کا مجھے حساس ہوتا ہے کہ ظاہر سے بات آپ دیکھ لیں آپ پرسنل کے پیسٹی میں کی نہیں جا رہے ہیں میں اس اسسسٹن کمیشنر جا رہا ہوں میں سرکار کا ایک نمائندہ ہوں میں ہیڈ آف دے ملپ ایک سب ڈیویجن ہوں اور وہاں پہ سب ڈیویجن کے اندر میں سرکار کوئی سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور کہیں پہ موب اگر جمع ہوا ہے کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں پروٹس کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ادھر جانے کیلئے پھر آپ کے پاس پھر وہ گاڑ بھی ہو پھر آپ کے پاس وہ گاڑی بھی ہو اور یہ ملپ لازمت پہ آنے کے بعد مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پروٹوکول کوئی ششکہ ہے آنے کے بعد ایک ریسپونسیبیلیٹی ہے ایک ذمہ داری ہے بلکہ ہم تو کبھی کبار ملپ نیلی بطی ان گاڑیوں سے ہم تنگ آتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ملپ جو بارڈن ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے اس سے ہم تنگ آتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ملپ ہمیں کوئی گاڑی نہ ملے کوئی نیلی بطی گاڑی نہ ملے کوئی ویگو نہ ملے کوئی گاڑ نہ ہو لیکن ایک جگہ بندہ جو ہے نا خون سے رہے لیکن اگین یہ کہ ریسپونسیبیلیٹی ہے ایک ذمہ داری ہے اس ریسپونسیبیلیٹی اور ذمہ داری کے ساتھ پھر یہ کوئپنٹس بھی ہیں اس کے بغیر آپ ایس ایسسٹن کمیشنر ایس ای فیز اف سٹیٹ انسائیڈ سب ڈیویجن آپ جو ہے نا ایکٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور جس طرح میں نے پہلے ورز کیا میں خاص طور پر یہاں پہ جو خواتین اسسٹن کمیشنر یا سی ایس ایس پاس کر کے آتی ہیں جو بچیاں نوجوان آتی ہیں ان کے لیے میں ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم ویسے ہی بہت اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ایسے میں اس باپ کی محنت کو آپ ایمیجن کیجئے جو اپنی بچی کو اتنی بھاری بھرکم تعلیم دلواتا ہے اس کے خواب پورے کرنے کے لیے اس کے ساتھ دن رات صبح شام آندھی طوفان میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے زمانے کی اور اپنے آس پڑو اس کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر جا کر یہ پورا مرحلہ تیہ ہوتا ہے اور اس بیٹی کی جب تک اس کا خواب پورا نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور اگر وہ بیٹی کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایک مقام پر پہنچے اور اس کی بیٹی کو کس طرح کے تانوں تشنی کے نشتر سہنے پڑ رہے ہیں تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی آپ اس کو امیجن کیجئے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ خواتین کا احترام خاص طور پر اس میں بہت ضروری ہے جس طرح میں نے کہا مزاجن فیرونیت تو ظاہر ہے ہر فیلڈ میں اچھے بورے لوگ ہیں علماء میں اچھے بورے لوگ ہیں قرآن میں اچھے بورے لوگ ہیں بزنس کیونٹی میں اچھے بورے لوگ ہیں تو یہاں بھی اچھے بورے ہو سکتے ہیں لیکن پلیز اس کو اوورال آپ رکھتے ہیں اور اس لیشن ہمارے اندر بھی نا سوشل میڈیا کے گریس چاہے وہ اسسسٹرم کمیشنر ہے نہیں بھی ہے تو پھر سوشل میڈیا میں آنا ایک اپیرنس دکھانا بلکل وہ ایک پارٹ آف ہماری سائیکی کا حصہ ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا لاسٹ قیسچن ہے میرا سر آپ سے یہ میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پر کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی آج آپ سامنے آگئے ہیں تو میں نے کہا آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ یعنی اے سی تحصیل دار اور ڈپٹی کمیشنر ان تینوں جی جو ٹرمز ہیں ان کو ہمارے سامنے ذرا ایکسپلین کیجئے کہ یہ کون کون سی پوسٹیں ہیں الگ الگ ہیں ایک ہی ہے ان کے کام آپس میں انٹرلیں کہ کیا ہے یہ سارا اچھا یہ اصل میں ڈیفرنٹ ملعب لیولز ہیں ایک ہی وہ سفر کے مراحل ہیں تحصیل دار جو ہے وہ اسسسٹن کمیشنر کے پھر ماتحت ہوتا ہے اس کے انڈر وہ کام کرتا ہے تحصیل دار صرف ریوینیو کے جو کام ہیں جو میں نے بتایا کہ یہ زمینوں کے جمع ماملات ہیں ریکارڈ ہیں ان چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس تحصیل دار کے نیچے پھر پٹواری جو گلاف سے تحصیل دار کے ماتحت ہوتے ہیں اور پٹواریوں کے اوپر تحصیل دار ہوتا ہے تحصیل دار کے اوپر اسسسٹن کمیشنر ہوتا ہے اسسسٹن کمیشنر اور تحصیل دار تقریباً ایک تحصیل کے اندر ایک سب ڈیویجن کے اندر پنجاب میں کے پی میں تحصیل کہا جاتا ہے اور کراچی میں سب ڈیویجن کہتے ہیں اور اندرون سندھ میں اس کو تالکہ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر اسیسٹن کمیشنر ہوتا ہے اس کے نیچے پھر تحصیل دار ہوتا ہے اور پھر ایک ڈسٹرک کے اندر بہت سارے تحصیل ہوتے ہیں تو ڈسٹرک کے اوپر پھر ڈپٹی کمیشنر بیٹھتا ہے ڈپٹی کمیشنر کے نیچے اسیسٹن کمیشنر ہوتے ہیں اب اگر ہم قرنگی کی بات کریں تو قرنگی کے ڈپٹی کمیشنر کے ماتحت چار اسیسٹن کمیشنر سے جن میں سے ایک میں ہوں اور تین اور اسسٹن کمیشنر سے اور پھر ہمارے ماتہ ہمارے concern, تحصیل دار ہیں اور پھر deputy کمیشنر کے اوپر پھر بیٹھتا ہے پورے division کا کمیشنر پورے کراچی جو division جو کمیشنر کراچی دیکھ رہا ہے چھیک ہے یہ ہے پوری Heirio اور پھر یہ divisions ملکہ پھر پورا ایک صوبہ بناتے ہیں اور صوبہ کے اوپر پھر چیف سیکٹری صحیح چیف سیکٹری پھر سب سے سینئر ہوتا ہے اور پھر ترقی کے یہ مراحل عبور کرتے ہوئے بندہ اسسٹن کمیشنر سے پھر بنتا ہے ڈپٹی کمیشنر پھر بنتا ہے کمیشنر پھر بنتا ہے چیٹ سیکٹری کیا بات ہے زبردست ہی ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ بہت شکریہ آپ انشاءاللہ چیف سیکٹری تک جائیں اور اس لئے جائیں کہ اس ملک کو آپ جیسے ماشاءاللہ نیک ذہن لوگوں کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ جناب حافظ عمران الحق صاحب ڈپٹی کمیشنر پھر کمیشنر پھر چیف سیکٹری بن جائیں جو آپ کا ویژن ہے آپ جیسے لوگوں کی ایسے چیف سیکٹری ہمیں بہت ضرورت ہے آپ کے لئے بہت دعا گو ہیں اور ناظرین محترم یہ پاڈکاسٹ آپ نے سنا جناب حافظ عمران الحق صاحب کے ساتھ جنہوں نے چترال سے اپنا سفر شروع کیا رخواب کو لے کر وہ چلے اور آج وہ کراچی میں ایسے اسسٹن کمیشنر ماشاءاللہ سے اپنے فرائصر انجام دے رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ان کا سی ایسے اس کے پورا سفر سن کر ان کی پوری یہ جرنی جان کے اور جو انہوں نے کچھ باتوں باتوں میں ہدایات بھی دیں وہ سن کر اور خاص طور پر جو ایسیز کے حوالے سے ایک کانسپٹ بنا ہوا ہے ہمارا یہ ایک پرسپشن بلٹ ہوا ہوا ہے سوسائٹی میں اس حوالے اس کے پیچھے کیا فرسٹیشن ہوتی ہے وہ ساری انہی کی زبانی ہم نے سن لی اور کچھ ہیرائرکیز اور کچھ لیولز اور چیزیں بہت کچھ تھا آج کے اس پاڈکاسٹ میں تو آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور خاص طور پر ہماری کی جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے اور اگر آپ نے یہ پاڈکاسٹ سنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی خیرخواہ کے ساتھ کسی فیملی کے ساتھ شیئر کریں جن کے بچے آگے آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو ضرور اس لنک کو ابھی آپ شیئر کیجئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان خوبصورت کامیاب تجربات سے مفت میں فائدہ اٹھائیں مفت میں فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں تو ناظر مہترین اجازتی جب نے خیال رکھے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملقات ہوتی ہے فیڈبیک یا کوئی بھی سوال کومنٹ سیکشن آپ کے سامنے کھولا ہے وہاں آپ لکھ سکتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ